پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی دو تین بہت بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں وہ میں ذرا آگے چل کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے لیکن جو بہت بڑی سٹوری ہے آج کی فرنکلی وہ بہت بڑی سٹوری ہے میڈیا نے اس کی کوریش تو کی ہے جس طرح ہونی چاہیے لیکن اس کو کیا اتنی اہمیت دیا یا نہیں وہ ہم آپ پہ چھوڑتا ہوں میں لیکن ہے وہ میرے خواب میں بہت بڑی سٹوری کیونکہ وہ پہلا قدم ہے پاکستان میں جسے آپ تھیوریٹکلی کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج یا میڈیکل انشورنس اس کی طرف پاکستان اور ہر پاکستانی شہری کے لیے اس کا پہلا قدم جو ہے یہ قومی صحت کارڈ اور صحت سہولت کارڈ یہ جو پورا پروگرام ہے یہ اس کا افتتاہ بقاعدہ جو آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کیا ہے اور میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں تھوڑا سا پرائیمنسی صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے اور خیر اس کی کوئی دو یا تین کلپس میں نے آپ کو دکھانی ہے لیکن ہمارے ہی کچھ ایشو ہے اس وقت ہمارے ایم سی آر میں ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہے تو ابھی میں آپ کو دکھانی پا رہا اور میں نے آپ کو ایک بڑی ایکسکلوسف تصویر دکھانی تھی جو ایک کیمرہ گاڑی کے سامنے رکھے اور سری نگر جو کہ مقبوضہ کشمیر کا کیپٹل ہے اور وہاں کی جو صورتحال اب سے کوئی چھ سات گھنٹے پہلے کی وہ ویڈیو ہے وہ میں نے آپ کو دکھانی تھی لیکن ابھی ہمارا کوئی پلی بیک کا ایشو ہے ٹیکنیکل یہاں پہ تو میں آپ کو ابھی شروع میں نہیں دکھا رہا وہ وہ پروگرام کے اختتام سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور پرائیمنسی صاحب نے دو یا تین بڑی زبردست آج ابزرویشنز اور باتیں کی ہیں وہ بھی دکھائیں گے لیکن جو وزیراعظم صاحب کے جو میزبان تھے آج وہ میزبان جو ہیں وہ میرے ساتھ آج پروگرام میں یہاں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ ہے جناب محمد عرشد قائم خانی صاحب کی طرف قائم خانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ وزیراعظم صاحب کی میزبانی کر کے آج جو ہیں آ رہے ہیں آپ کو مبارک بات ایک تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کیونکہ آپ نے آج بڑا زبردست پروگرام کیا اور تقریبا سارے پاکستانی میڈیا پہ وہ آج چل رہا تھا اور قومی صحت کارٹ اور یہ سہولت پروگرام جو ہے صحت سہولت پروگرام جو ہے یہ تاریخی پروگرام ہے پاکستان کے لیے اس پہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں ناظرین کو پھر سے آپ تو میزبان تھے اور وزیراعظم صاحب نے جو ہے یعنی کہ آپ کو آپ کو بھی آنر کیا آنر دیا اور سب کو اور انہوں نے اتنی لیکن انہوں نے دو تین بڑی زبردست باتیں کی ہیں وہ میں ابھی سے ہی منشن نہیں کرنا چاہ رہا وہ میں تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں لیکن یہ جو آج پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں ناظرین کو ہم کہ یہ بڑا تاریخی سٹیپ اس لیے ہے کہ اس کے بعد ہم نے آگے ہی جانا ہے پیچھے نہیں جانا پیچھے یہ تھا کہ ہاؤسپٹلز تھے پرائیوٹ گورنمنٹ تھے انشورنز جس کے پاس ہے سرکاری ہے کوئی پرائیوٹ ہے اور سب اپنے اپنے کام چلا رہے تھے جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنا گزارہ کر رہے تھے لیکن اب ہر پاکستانی خاندان کے پاس پہلا قدم ہے اور اس سے آگے جو فائنل جو پیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یونیورسل ہیلث انشورنز پورے ہر پاکستانی شہری کے پاس کسی نہ کسی دن ہوگی اس گورنمنٹ میں ہوگی اگلی حکومت میں ہوگی جب بھی ہوگی لیکن یہ سٹیپ ہم نے لے لیا ہے تو پہلے ہیوی بات کرنے سے پہلے آج کے پروگرام جو آپ نے آج افتتہ کیا اس کے بارے میں تاثرات تھا آپ کے شکریہ کلیشی صاحب آج کے دن واقعی پاکستان کے شعبہ سہت کے لیے اور ہیلث انشورنز کی انڈسٹری کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے بحیثیت قوم ایک انتہائی اہم دن تھا کہ پہلی بار اس قوم نے پچھتر سالوں کے اندر فلاہی ڈومین میں ویلفیر ڈومین کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے جو دنیا کی ترقی آفتہ ترین قومیں اٹھاتے ہوئے جہاں جھگتی ہیں آج وزیر آدم نے بارہا اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کیا دنیا کی ترقی آفتہ اور امیر ترین قومیں بھی اسٹیٹ فنڈیڈ یونیورسل ہیلث انشورنز کی حمت نہیں کر پاتی جو کہ پورے قوم کو مہیا کر سکیں پاکستانی قوم کو چھوٹی قوم نہیں ہے تیس کروڑ چالیس لاکھ نفوس پر مشتمل دنیا کی پانچویں بڑی قوم ہیں اب ہم نے جو جونیورسل ہیلث کوریش کا آغاز کیا ہے میں نے آپ کو شہر پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ پورا اسلام آباد پورا پنجاب جو ساڑھے بارہ کروڑ لوگوں پر مشتمل ہیں پورا کے پی پورا اے جے کے پورا گلگت بلتستان اور سندھ کا ایک ڈسٹک جو ہے تھرپار کر اور آنے والے تین مہینوں میں بلتستان سے جوائن کر رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو آخری جو ہمارا صوبہ سندھ ہے وہ بھی اس سال کے کسی وقت جو ہے اس کو جوائن کر لے گا تو ہم دنیا کے پہلی قوم ہوں گے جو اس پاپولیشن سائز کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ اسٹیٹ فرنڈر یونیورسل ہیلث لیشورنز پہ جا رہی ہے یہ بڑی ہے آپ دنیا کی پہلی قوم ہوں گے یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور میں اس پہ تفسیر پہ آنا چاہ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں آپ ایسے نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے فل فگرز نمبرز سب کچھ ہے تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ایک تھوڑی سی بیچ میں سیاست آ رہی ہے اور میں ذرا سیاست کو اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں پھر ہم جاتے ہیں انٹیئر سیاست وہ یہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ ہمارے ہم پولیٹکس جو ہے بہرحال بڑا ملک ہے سیاست جو ہے پولیٹکس ہمارے ہوتی ہے جائز ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ ناجائز اس میں چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اب جیسے ملسات کے طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈسمس کر رہے ہیں اس کو آج اس پروگرام کو اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہائپ دی جاری ہے کیونکہ ایک سیاسی مقصد کے لیے الیکشن قریب آ رہے ہیں حکومت کا فورتھ یئر ہے تو ہوتا ہے میں آپ کو گھسیر نہیں چاہ رہا سیا پولیٹکس میں میرا صرف آپ سے یہ سوال جو ہے ٹیکنیکل ہے وہ آپ کی فیلڈ کا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے جواب دیں گے کسی کسی کو بھی جو آپ سے آکے کہے کہ نہیں یہ ساری پولیٹک اور پولیٹکل ہائپ ہے اس کی جو سگنفیکنس ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جاری ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیاسی معاملہ تو اپنی جگہ ہیں ایک طرف ہیں لیکن میں آپ سے حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام آج سے شروع نہیں ہوا یہ پروگرام نے پانچ چھ سال برس پہلے جنم لیا پہلے غریبوں سے شروع کیا گیا اس کے بعد معذوروں کو ٹرانس جنڈرز کو اس میں شامل کیا گیا آلریڈی اس پروگرام میں دس سے بارہ کروڑ لوگ انشورڈ ہیں ون پوائنٹ سیون ملین تقریباً لوگ جو ہیں آلریڈی سے سرویسیز حاصل کر چکے ہیں اس پروگرام کی مقبولیت کے اصل وجہ کوئی ہائپ نہیں ہے اصل وجہ وہ کہ جب گراوس روٹ لیول پہ لوگوں کو کوئی سرویس ڈیلیور ہوتی ہے تو لوگ ایک نالیش کرتے ہیں اور اس پروگرام نے ٹرانس گورنمنٹ سفر کیا ہے بہت کم پاکستانی معاشرے پاکستانی ریاست کے اندر دیکھیں بہت کم پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ٹرانس گورنمنٹ سفر کر پاتے ہیں اس پروگرام کے اندر تقریباً تمامی سیاسی پارٹیوں نے اپنا ایک شکل میں یا دوسری شکل میں کونوں کا حصہ ڈالا ہے اور یہ پروگرام میں خیلی سب کے لیے ہی ایکسیپٹی بلی ہے نیشنل پروگرام ہے یہ قومی پروگرام ہے ہر پاکستانی کے لیے اچھا پروگرام صاحب نے دو تین بڑی زبردست observations آج تھی ایک دو بس میں ابھی تو میں صرف ایک دکھا رہا ہوں ایک دو میں آگے چل کے میں آپ سے پھر اس پر تفسرہ آپ سے بھی لوں گا تو میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ کیونکہ یہ بڑی واقعی بڑی interesting بات وزیراعظم صاحب نے جو کی بہت کلاغاز میں اور یہ پہلا کلپ ہے پروڈیوسر صاحب اگر آپ یہ دیکھیں یہ کلپ میں آپ کو سی دکھا رہا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب نے اس میں ایک comprehensive ایک view دیا ہے جس سے کم از کم میرے لیے as a پاکستانی citizen جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو development ہوئی ہے یہ خوشائند ہے ہر پاکستانی کے لیے across political lines اس پہ ہمیں آج کے دن فخر کرنا چاہیے یہ کلپ دیکھیں کوئی بھی خاندان پاکستان کا وہ صرف government hospitals نہیں private hospital میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور امیر ترین ملکوں کے اندر health insurance ہوتی ہے لیکن health insurance کے لیے ان کو premium دینا پڑتا ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک پہ اتنا ambitious program کسی نے کیا ہو کہ ہر خاندان کے پاس health coverage امیر غریب ملا کے سب کے لیے اور پھر پھر سے میں repeat کرتا ہوں government hospital میں نہیں صرف کسی بھی hospital میں private hospital میں جہاں وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے health cards سے غائب خانی صاحب یہ جو پرائیمنسل صاحب نے کہا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کا program ہو آپ بیان کریں گے کیا ساتھ ہے وزیادم پاکستان جو آج بات کر رہے تھے تو وہ یہ حوالہ دے رہے تھے نیچس یوکے کا جو دنیا کا نیچنل ہیلتھ سرویس سب سے پرانا اور سب سے موتبر program ہے ہیلتھ سرویسز کا تو وزیادم صاحب اس کو compare کر رہے تھے ہمارے قومی صحت کارڈ کے program سے اور دو خاص طور پر وہ چیزیں highlight کر رہے تھے کہ ایک یا تو health insurance coverage جہاں بھی ہوتی ہے وہاں شہریوں کو اپنا premium دینا پڑتا ہے یا premium کے مطلب شروع میں policy لیتے ہوئے یا پھر کسی نہ کسی شکل میں جب وہ services لینے hospital جاتے ہیں تو کچھ حصہ انہوں نے co sharing کرنی ہوتی ہے اپنے علاج کے لیے دوسری بات کہ جو نیچس یوکے ہے وہ public service hospitals کے ذریعے ہی علاج کی سہولت اپنے شہریوں کو دیتا ہے جبکہ ہمارے program میں دو خاص باتیں ہیں جو میں بتا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑا state funded ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کسی شہری نے نہ ابتدا میں کوئی premium payment کرنی ہے اور نہ ہسپتال میں service کے وقت ایک روپیا بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور دوسری بات جو وزیر آدم نے highlight کی کہ ہمارے ہاں یہ سہولت available ہے جو تقریباً ساتھ ساتھ سو پینل ہسپتال موجود ہیں اس health card کی service کے لیے اس میں آدھے سے زیادہ private hospital بھی موجود ہیں وہ کے 40% تقریباً سرکاری ہسپتال بھی موجود ہیں اب یہ ایک open competition کی فضا ہے کہ جو ہسپتال چاہے وہ سرکاری ہو یا نیجی ہسپتال ہو جو اپنے مریض کا زیادہ خیال رکھے گا اسے زیادہ میاری service دے گا اسے زیادہ اچھی customer service دے گا تو patient وہاں جائے گا ایک سیکنڈ قائم حانی صاحب یہ والی بات جو ہے اس پہ وزیراسل صاحب نے بھی ایک تفسرہ کیا بہت انٹرسٹنگ اور وہ میں آپ سے پوچھنے چاہوں اس پہ مزید تفصیل میں جانے کے لیے تو اس لیے producer صاحب اگر وہ سیکنڈ کلپ آپ کا تیار ہے تو میں یہ دیکھیں کلپ اس میں وزیراسل صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا پورا جو صحت کا نظام ہے صحت کی ڈیلیوری کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اس قومی صحت کارٹ کے بلپوتے کیسے یہ کلپ دیکھیں ساڑھے چار سو ارب روپیہ یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ کارٹ ہیلتھ انشورنس کے اوپر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویل فیر پروگرام کے لیے اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لی ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیئے تھا اور میں کیوں اس عثمان بزدار کو تو وزیاد صاحب نے جو ہے یہ تعریف کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی اچھا یہ کلپ وہ نہیں تھا آپ پلیز وہ جو دوسرا کلپ ہے جس میں نظام جو صحت کا بدل رہا ہے پلیز وہ دیکھیں یہ صرف ہیلتھ کارٹ نہیں ہے یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا نمبر ون گورنمنٹ ہاسپلز کے اوپر آپ پریشر پڑے گا کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے لوگ پرائیوٹ ہاسپلز میں جائیں گے اور اگر گورنمنٹ ہاسپلز میں کوئی کارٹ استعمال ہی نہیں کرے گا اس کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہوگا تو ان کے پر پریشر پڑے گا کمپیٹیشن ہوگی پرائیوٹ ہاسپلز دھیاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے جو ڈسٹرکٹ ہاسپلز میں خالی پڑے ہوتے ہیں نہ وہاں کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اب وہاں پریشر پڑ جائے گا کہ پرائیوٹ ہاسپلز جا کے لوگ کیونکہ لوگوں کے پاس اب ہیلت ہارڈ ہوگا لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے پہلے تو غریب لوگ دھیاتوں میں وہ شہروں میں پرائیوٹ ہاسپلز بنتے تھے اب دھیاتوں کے اندر جائیں گے ایک پورا ہیلت سسٹم بنے گا اور اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے خاص طور پر مدر اینڈ چائل ہاسپلز میں پانچ مدر اینڈ چائل ہاسپلز بنا رہے ہیں اور یہ اس لیے میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دنیا میں چائل موٹیلٹی اور پریگنسی کے اندر جو 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 عورتوں کی موٹیلٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے پانچ ریموٹ ایریاز میں مدر اینڈ چائل ہاسپلز بن رہے ہیں تو پورا ہیلت سسٹم ہمارا ہاسپلز اور جو کمپیٹیشن ہے تھوڑا سی کمپیٹیشن کا بتائے ہیں آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے ایک لپ دکھانے سے پہلے تو یہ کمپیٹیشن کیسے ہوگی ہے میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ دے دوں وزیراعظم ہر تقریب میں ہر میٹنگ میں جو ہم جاتے ہیں تو اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور آج منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا کہ قومی سہیت کارڈ ایک عام ہیلتھ انشورنس کارڈ نہیں ہے بلکہ خاموشی سے نظام سہیت جو ہے پاکستان کا اسے تبدیل کرنے جا رہا ہے خاموشی سے تبدیلی ہے دنیا میں دو قسم کے نظام ہوتے ہیں ایک سپلائی سائٹ اور ایک ڈیمانڈ ڈریون سپلائی سائٹ میں جو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے پچھلے پیچھتر برسوں میں کہ سرکار نے ہسپتال بنا دیئے ان کی جیب میں بجٹ کی صورت نے پیسہ ڈال دیا انہیں ذمہ داری دے دی کہ پاکستان کے شہریوں کو بیماری کی صورت میں علاج کی سہولت مہیا کریں لیکن آپ کو پتا ہے ساٹھ ستر اسی کے دہائی کے اندر گریجولی یہ نظام ڈیٹریئٹ ہوتا چلا گیا اور وہ شاید کام نہیں کر پا رہا تھا اور ایک تفریق پیدا ہو گئی تھی کہ امیر آدمی کے پاس تو چوائیس تھی کہ وہ نیجی ہسپتال میں بھی جا کے اپنا مناسب علاج کروا سکتا تھا لیکن غریب آدمی کے پاس چوائیس ختم ہو گئی تھی وہ سرکاری ہسپتالوں کے علاج موالجے کے رحم و کرم پہ تھا اب اس نظام کی تبدیلی کے بعد اب ہم نے کیا کیا ہے کہ پیسہ ہسپتالوں کے بجائے ہیلس کائٹ کی شکل میں عوام کی جیب میں ڈال دیا ہے اب ہم نے پہلی بار ایک عام آدمی کو ایک غریب مزدور کو ایک کسان کو ایک شہری کو یہ چوائیس دی ہے کہ انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سرکاری ہسپتال میں اچھا علاج ملتا ہے تو وہ وہاں جائیں اور اگر پرائیوٹ ہسپتال میں جس سے علاج سے زیادہ مطمئن ہے تو وہ وہاں جائیں اور جو ہسپتال یہ صرف پرائیوٹ اور سرکاری کے کمپیٹیشن نہیں ہوگا قریشی صاحب بلکہ پرائیوٹ پرائیوٹ کا بھی ہوگا وہ سرکاری سرکاری کا بھی ہوگا کہ جو ہسپتال چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نیجی ہو ہسپتال کے اندر آنے والے مریضوں کو تسلی بخش علاج کی سہولیات دے گا تو وہاں مریض دوبارہ آنا پسند کریں گے انہوں ہسپتالوں کی ریوینیو بڑھتی چلی جائے گی چاہے وہ سرکاری ہوں اور جو پرائیوٹ ہوں اور جو لوگ اپنے مریضوں کا خیال نہیں رکھیں گے پرانی منٹلیٹی کے ساتھ سرویس دینے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں مریض جو ہے اس طرف رخ کرنا چھوڑ دیں گے وہ گریجولی وہ ہسپیلز چاہے وہ سرکاری ہوں یا نیجی وہ ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گے اور کمپیٹیشن کی وجہ سے صرف سروائیول ہوتا فیٹس کے ذریعے اچھے ہسپتالی سروائیو کریں گے کہ یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں میاری علاج معالجے کی سہولیات دی جائیں سرکاری ہسپتالوں کو چوائس ہے کہ وہ جوائن کریں اس پروگرام میں یا لازم ہے نہیں لازم ہے سرکاری پرائیوٹ جو ہیں ہسپٹل پرائیوٹ میں چوائس ہے پرائیوٹ میں چوائس ہے کہ جو اپلائی کرنا چاہیں اگر وہ ہمارے بہت اسٹرنجنٹ قسم کا ہم نے ایک سائنٹیفک ہسپٹل امپینڈل میں کرائیٹیوریا بنایا ہوا ہے تو جو اس پر پورا اترتے ہیں انہیں ہم اپنے پینڈل پر کٹیگرائز کر کے کٹیگری اے بی سی ڈی ای پانچ کٹیگری ہیں ان میں سے کسی بھی کٹیگری جہاں وہ اسیس ہوتے ہیں ہم امپینڈل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کارکدگی کو بہت ہی کلوزلی مونیٹر کیا جاتا ہے اور ہر ہسپٹال سے جانے والا پیشنٹ اپنا فیڈ بیک دیتا ہے کہ جی وہ آیا سرویس سے مطمئن تھا کیا نہیں تھا نہ صرف ہسپٹال کے اندر رہتے ہوئے بلکہ ایونڈ ڈسچارج کے بعد بھی کوئی سات سے دس دن بعد جب کوئی پیشنٹ ڈسچارج ہو کے گھر چلا جاتا ہے ہسپٹال کے انفلونس سے باہر آ جاتا ہے تو اسے تھرڈ پارٹی نادرہ کے کال سینٹر کے ذریعے کال کی جاتی ہے کہ جی قریشی صاحب آپ تشریف لائے تھے کہ آپ کا علاج ٹھیک ہوا تھا اس نے پیسے تو ڈیمانڈ نہیں کیا تھے کہ ہسپٹال کے رویے کا آپ سے مطمئن ہیں جہاں درا سی شکایت ڈسچاریسفیکشن ہوگی امیجیٹلی سی ای 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 سینٹرلائز منیجمنٹ انفورمیشن سسٹم میں وہ شکایت ریکارڈ ہو جائے گی تو یہ جو ٹیم ہے یہ جو کیٹیگرائز کر رہی ہے ہسپٹالز کو یہ کون ہے یہ جو ہمارا انشورنس کانٹریکٹ ہے اس کا میکنیزم کے تحت اپیڈلیمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ انشورنس کمپنی کی ہے لیکن جو اپیڈلیمنٹ کرائیٹریہ ہے وہ حکومت پاکستان نے اور وزارت سہت نے مل کے بنایا ہے انشورنس کمپنی کی کانسلٹیشن کے ساتھ اور اس کے بارے اس کرائیٹریہ پر ان کی ایسیس کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی کچھ کمیٹی بھی بنا دی ہیں وہ چیزوں کو اوور سی کرتی رہے وہ یہ کرائیٹیریا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اگر آپ ہسپتال کے مالک ہیں اور آپ اسسمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ سیلف اسسمنٹ کر سکتے ہیں اتنا اوبجیکٹیو اسسمنٹ بنایا ہوا ہے اور جہاں کوئی بھی اسپتال اگر مطمئن نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس اپیل کر سکتا ہے اور ہم اسے سیکنڈ یا تھارڈ اسسمنٹ بھی کروا کے کٹیگریزیشن کر سکتے ہیں تو قائم مہین صاحب یہ جو آپ نے بتایا کچھ سیون ہنڈرڈ کچھ ہسپتالہ بھی پینل پہ ہیں تو ان میں زیادہ تر سرکاری ہیں یا پرائیوٹ اس وقت تک زیادہ تر پرائیوٹ ہیں زیادہ تر پرائیوٹ ہیں کیا ریشو ہے اس وقت تقریبا کچھ سیونٹی تھرٹی لگ بھگ ہے سیونٹی تھرٹی ہے تو اس میں آپ ریسوانس کیسے دیکھ رہے ہیں پرائیوٹ ہسپتالز کا لیکن پرائیوٹ ہسپتال جب ہم شروع میں گئے آج پانچ شے برس پہلے لوگوں کنونس کرنے تو لوگ بہت جھجک رہے تھے کہ سرکار کا پروگرام ہے پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا علاج کر دیا تو کلیم ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن جب کچھ ہسپتالوں نے حمد کی پروگرام کو جوائن کیا اور ان لوگوں کو بغیر کسی مشکل کے ٹائم پہ کلیم ملنے لگا اور بہت اچھی سرویس انڈرسٹیننگ دونوں سائیڈ میں رہی حکومت انشورنس کمپنی اور ہسپتالوں کے بیچ میں تو دیکھتے ہی دیکھتے آج ہسپتال جو ہیں ہمارے پیچھے ہیں اور ہر ہسپتال یہ چاہتا ہے کہ اسے پینل کیا جائے ہسپتال آپ کے پیچھے ہیں ہسپتال ہمارے پیچھے ہیں لیکن اس لیے ہم نے کرائیٹیریا کو اور مزید بہتر بنا دیا ہے تاکہ زیادہ اچھے ہسپتالوں کو موقع دیا جائے اس لیے کہ یہ صرف ہسپتال کو امپینلمنٹ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ ہم نے ہسپتالوں کے ساتھ علاج موالجی کے خصوصی ٹیریف پیکیج بنائے ہوئے ہیں اور ٹیریف پیکیج اسی وقت آپ کو اچھے مل سکتے ہیں جو آپ اچھا والیوم کسی ہسپتال کے ساتھ کامیٹ کریں اچھا ابھی میں آپ سے لاسٹ ایک نشیس ہوئی تھی آپ کے ساتھ اور اس وقت بھی کچھ لوگ اور ابھی بھی جو آج فنکشن ہوا ہے آج آپ کو پتہ ہے بڑا کامیاب فنکشن اس لیے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے یعنی میں بھی ہم ویٹس ایپ کے اوپر گروپس میں ہیں تو میں مختلف گروپس ہیں پولیٹیشنز ہیں میڈیا کے لوگ ہیں بزنس کے پرائیوٹ لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ینگ ہیں بڑے ہیں تو میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ بڑا انٹرس تھا تو لوگ جس کو ڈسکس کر رہے تھے تو یہ ایک شکایت ظاہر ہے جس کا کام چل جاتا ہے وہ تو نہیں منشن کرتا کہ میرا تو کام چل گیا ہے لیکن جہاں جس کو کوئی دشواری ہوتی ہے تو وہ ضرور منشن کرتا ہے تو یہ میں نے دو تین جگہوں پر گروپس میں دیکھا آج آپ کے فنکشن کے بعد کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے میسج کی ہے نمبر پر جو آپ نے یونیورسل نمبر دیا ہوئے اور اس پر ہم کو یہ جواب اکثر لوگوں کو یہ آ رہا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں اس کے لیے کہ آپ انرول ہوں اس کے اندر آبیسلی یہ ہر پاکستانی کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو ہر پاکستانی کورڈ وہ اس طرح ہے کہ ہر خاندان کورڈ ہے تو ہر پاکستانی یا تو خود خاندان کا ہیڈ ہے یا وہ حصہ ہے ایک فیملی کا تو اس میں پھر وہ آتے ہیں تو یہ جو شکایت آپ اس کو چھوڑیں کہ کون اہل ہے آپ مجھے بتائیں قرآن صاحب نا اہل کون ہے دیکھیں نا اہل کوئی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے اس کے نو ڈیویجنز ہیں پنجاب کو ہم مرحل اوار اس میں شامل کر رہے ہیں یکم جنوری کو ہم نے لاہور کیا اس سے پہلے ہم نے ڈی جی اور سائی وال کیا بیس جنوری کو ہم نے راولپنڈی کیا اور آنے والے دنوں میں بہاولپور اور فیصلہ آباد اور باقی ڈیویجنز شامل کریں گے تو جو ابھی پانچ ڈیویجنز شامل نہیں ہوئے ہیں یہ اب تک بیس سے پہلے پنڈی نہیں ہوا تھا تو اس کے شہری جب بھی وہ یہ کرتے تھے میسیج تو انہیں یہ چونکہ وہاں سرویس ابھی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہتیس مارچ تک پورا پنجاب اس میں کور ہو جائے گا پھر کسی شہری کوش قسم کا میسیج نہیں آئے گا اچھے یعنی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ میسیج آ رہا ہے جی جی وہ میسیج بیسیکلی اس لیے کہ وہ اس ایڈیا میں ہے جہاں پہ ابھی یہ رول آؤٹ نہیں ہوا اچھا لیکن ایک چیز بتائیں پھر قائم حیث صاحب کہ میں اگر میسیج کر رہا ہوں اور وہ میسیج میں ہیڈ آف دا فیملی نہیں ہوں میں یعنی اس میں آتا ہوں فیملی میمبر ہوں تو مجھے کیا میسیج آئے گا آپ کو بھی یہی میمبر آئے گا کہ آپ کو جو فیملی ہیڈ کے نام سے اگر آپ فر ایگزمپل آپ کے ابو جان ہیں یا آپ خود ہیں جو بھی فیملی ہیڈ ہیں ان کا نام آئے گا وہ کہے گا بیما چار افراد کے یا تین افراد جتنے ہی فیملی میمبر ہیں نہیں لیکن آپ کا سسٹم جو کمپیوٹر کا ہے وہ ریکنائز صرف فیملی ہیڈ کو کرتا ہے نہیں دونوں کو کرتا ہے کیونکہ آپ کی فیملی ٹری ہم نے یونائٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کی فیملی میں پانچ لوگ ہیں تو فیملی ہیڈ سمیت جب بھی ان پانچوں شناختی کارڈ میں سے کوئی بھی نمبر ہمارے پاس کمپیوٹر کے پاس آئے گا اچھا میں اور بھی کچھ ٹیکنیکل کوئسٹنز ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی دیر پہلے میں نے کلپ دکھایا جہاں پہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ فور ہنڈ ففٹی عرب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے سارا خرچہ آ رہا ہے یہ فور ففٹی عرب روپے ٹوٹل فگر ہے یا اینوال ہے یہ کیسے یہ تین سال پہ مشتمل جو ہے ہم انشورنس کمپنی سے ہر تین سال بعد ایک تین سال کا مہایدہ کرتے ہیں تو جو اگلے تین سال ہیں ساملے جی انیس سو بیس سو بائیس ابھی شروع ہوا ہے بیس سو بائیس بیس سو تیہیس بیس سو چوبیس تین سالہ مہایدہ ہم نے کیا ہے تو تقریباً چار سو پچاس عرب کا اس میں جو مجارٹی شیئر ہے جیسے وزی آدم بھی اور آج جو ہیں وزیراعظم پنجاب بھی ہائلائٹ کر رہے تھے اپنے تقریروں میں تقریباً چار سو عرب جو ہے وہ کنٹریبیشن جو ہے وہ پنجاب کا ہے بینگے سب سے بڑے آبادی کی یونٹ کا تو یہ ایک تران سے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پریمیم پیمنٹ ہو رہی ہے جی ایکزیکٹلی پریمیم پیمنٹ ہو رہی ہے لیکن وہ پاکستانی شہری نہیں کر رہے وہ صوبائی حکومت کر رہی ہے صوبائی حکومت ہے یا افاقی حکومت کر رہی ہے اچھا پیڈیس صاحب وہ جو کلپ تھا بھی جس میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ذکر ہوا وزیراعظم صاحب نہیں کیا وہ اگر ہے آپ کے پاس اچھا میں وہ پھر سے دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں پنجاب کے بارے میں آپ نے کیونکہ بھی بڑی اہم وضاحت کی ہے کہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو ان کی پیمنٹ بھی پھر بڑی ہے پریمیم پیمنٹ جو کر رہے ہیں بیسیکلی وہ لیکن وہ ذرا دکھاتے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ کارٹ ہیلتھ انشورنس کے اوپر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویل فیر پروگرام کے لیے اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لیا ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا اور میں کیوں اس عثمان بزدار کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاس باندھا علاقے سے وہ علاقہ یہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی لوگ جو بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ بیمار ہو جائے وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ جدر سے یہ آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے پانی نہیں ملتا وہاں علاج دور کی چیز ہے راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں راستے میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا کوشش کرے ہیں کیونکہ اگر وہ کوپریٹ نہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تھے یہ بڑی ہے بات اگر وہ کوپریٹ نہ کرتے ہیں یعنی وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزرار صاحب اور ان کی ایڈمینسٹریشن اگر کوپریٹ نہ کرتی تو یہ آگے ابھی پروگرام ایمپرمنٹیشن اس کی اس طرح نہیں ہوتی اچھا یہ تو خیر اس کے بہت سارے پولیٹیکل اور سیاسی بھی پہل ہوئے ہیں لیکن میں آپ سے کیونکہ آپ سی ای او ہیں فیڈرل صحت سہولت پروگرام کے تو اس میں ٹیکنیکلی یعنی یہ ظاہر ہے آپ نے کہا بھی کہ پنجاب کا پریمیم پیمنٹ حصہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ آبادی کے حساب سے تو یہ جو بات کیے بھی پرائمیمیسٹر صاحب نے وہ کیا چیزیں ہیں جس میں پنجاب حکومت نے آپ کے اس فیڈرل صحت سہولت پروگرام کو ہلپ کیا ہے دیکھیں سب سے جو بڑی بات جو عزیز عزیزم جو بار بار اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ پنجاب چونکہ آبادی کے حساب سے تکیب انکہ ساٹھ فیصد سے زائد آبادی پر مشتمل یونٹ ہے تو سب سے بڑا جو پریمیم کا کنٹریبیشن جو ہے ان کی طرف سے آنا تھا کیونکہ ہمارے پروگرام کا بنیادی اصول یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد چونکہ سہت کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے تو سہت کی ذمہ داری بھی اور سہت کا بجٹ بھی دونوں صوبوں کو دے دیے گئے ہیں تو اب ہر صوبہ اپنے شہریوں کے ہیلتھ پریمیم کا ذمہ دار ہے تو پنجاب چونکہ آبادی کا بڑا حصہ نمائندگی کرتا ہے تو ان کا بڑا کنٹریبیشن بھی تھا تو پنجاب کی گورنمنٹ نے وزیراعظم کی ویجن کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھ کے اس پروگرام میں حصہ بھی لیا اس میں انٹریسٹ بھی لیا اور اپنے بجٹس اور باقی چیزوں کو منیج بھی کیا جو بار بار وزیراعظم پنجاب بھی ہائلائٹ کر رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پر پنجاب کی صوبائی ہیلتھ بجٹ کو بڑھایا صرف اس لیے کہ پنجاب کے ہر شہری کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت محیط کی جا سکے یہ آسان کام نہیں ہے صرف ایک پریمیم تو اس کا ایک پہلو ہے لیکن اس پروگرام کو رول ڈاؤن کرنا پورے پنجاب میں ساڑھے بارہ کروڑ لوگوں پر مشتمل دنیا کی دسویں بڑی قوم ہے اگر آبادی کے لحاظ سے ہم دیکھیں اس کے بعد سارے سرکاری ہسپتالوں کو ٹرانسفارم کرنا پھر ایک بڑا ٹاسک ہے انہیں کاؤس سینٹرز ہیں جو آج تک وہ کاؤس سینٹر بنے ہوئے تھے انہیں ریوینیو سینٹر میں ٹرانسفارم کرنا اس میں ابھی ہمیں سال شاید دو سال لگیں گے پورے طریقے سے اس منٹلیٹی اس کلچر اس سسٹرم کو چینج کرنے میں لیکن اس کا آغاز کرنا ہی اتنا بڑا انیشیٹیو ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ جو صوبائی حکومت پنجاب کی اور ان کے جو وزیراعالہ ہیں وہ یقین مبارک بات کے مستحق ہیں اور یہ چیزیں پھر باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جی بلکل کیپی کے اندر بھی اے جے کے اندر بھی کیپی کے میں تو پہلے ہو گئی تھی جی جی کیپی کے اے جے کے این ایم ڈی جو ہمارے جو نئی نیولی مائش ڈسٹکس ہیں وہاں گلگت بلکتستان کے اندر آئی سی ٹی کے اندر بلکتستان جو ہم نے بتایا اگلے تین مہینے میں جوائن کرے گا اس پروگرام کو وہ اپنا پروگرام لے کر آئیں گے سن سے صرف ٹھٹا کیسے شامل ہو گیا سن میں صرف تھرپارکر تھرپارکر سو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے بہت زیادہ لائم لائٹ میں تھا تھرپارکر بچوں کے بلکتہ سالی کی وجہ سے خصوصی ہدایت پر ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم جو ہے ہمارے جو تھرپارکر کے جو شہری ہیں بہن بھائی ہمارے انہیں جو ہے یہ کور کیا جائے لیکن یاد رہے ایک اہم بات کوریشی صاحب تھرپارکر ہمارے پروگرام کا ایک اہم سنگی میل تھا اس حوالے سے کہ اس سے پہلے ہم صرف غربت کی لکیر سے نیچے جو خاندان تھے انہیں کور کرتے تھے لیکن جب وزیراعظم وہاں گئے اور انہیں وہاں کے جو سیچویشن دیکھی ہو جو فیڈ بیک ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھرپارکر میں صرف غریب لوگوں کو نہیں بلکہ تھرپارکر کی ساری ہی آبادی کو سو فیصد آبادی کو اس میں کور کر دیتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ غربت و پسماندگی ہے اور سچی بات یہ ہے کوریش صاحب صرف تھرپارکر کی بات ہی نہیں ہے بلوچستان ہے ہمارا ساؤٹ پنجاب ہے پورا فاتا ہے اپر سندھ ہے موقع بہت اچھی صورتحال نہیں ہے اور جو ایک پہلے اشارہ کیا ہے کہ صرف نظام کی تبدیلی بھی یہ سسٹم کرنے جا رہا ہے ہم پچھتر سال میں رورل علاقوں میں ہسپتال نہیں بنا سکے یہ ایک حقیقت ہے لیکن صرف دو سال پہلے جب ہم نے فاتا کے اندر یونیورسل ہیلتھ خورج کی سو فیصد آبادی کو جب ہم نے ہیلتھ کار دے دیا تو وہاں پچھلے دو سالوں میں بیس سے پچیس فیصد نئے ہسپتال بنے ہیں صرف کے پی کے اندر یونیورسل ہونے کے ایک سال کے اندر بارہ نئی کیتلیب بنی ہیں اب دل کی بیماریوں کا علاج صرف پشاوری اپٹاباد میں نہیں ہوتا بلکہ دور دراز علاقوں کے اندر بھی سہولت دستیاب ہے یہ اس نظام کی تبدیلی کی برکات ہے بہت زیادہ دستی اچھا سندھ میں یہ کب رول آؤٹ ہو گیا لیکن سندھ حکومت میں نے چونکہ کہا کہ ہر صوبائی حکومت اس میں آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے میں وہ کون سا موڈل سہت کی ڈیلیوری کا اپنے شہریوں کے لیے منتخب کرتی ہے تو سندھ حکومت سے میرے ذاتی طور پر لیڈرشپ سے کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہیں اور وہ پرنسپلی اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ان کا صوبائی اختیار ہے کہ کون سا سسٹم وہ اپنا ایڈاپٹ کرتے ہیں اپنے شہریوں کے لیے تو میرا خیال ہے کہ وہ جلد یا بدیر ہو جائے گا باقی چیزوں کی کامیابی دیکھنے کے بعد ضرور اس پہ سنجید کی سے غور بھی کریں گے اور میرا خیال ہے کہ ہماری پوری سپورٹ بینگر فیڈل گورنمنٹ انہیں ہمیشہ حاصل رہے ہیں آپ دیں گے بالکل یہ اچھا ایک میں بس ناظرین کو بتا دوں کہ ہم اس پروگرام کے ساتھ ایک ہماری بڑی تفصیلی نشست پیرے ہو چکی ہے عرشد قائم خانی صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بڑی کھلے دل سے بہت تفصیل میں کیسز اور کس طرح اور جوابات دیئے تھے اور وہ ہم اس پروگرام کے ساتھ ہمارے اپنے ٹوٹر ہینڈل کے اوپر بھی فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی وہ پشلا پروگرام بھی لنک اس پروگرام کے ساتھ پوسٹ کریں گے تاکہ جو تفصیل میں جانا چاہے اور سوالات ذہن میں ہوں وہ پوچھ لیں کچھ اس کے فالو اپ میں کچھ questions آئے ہیں وہ میں جلدی سے آپ سے اٹھا لیتا ہوں اب مثال کے طور پر ایک question یہ آیا کہ ایک مرد یا خاتون جو widow ہیں بیوہ ہیں وہ جو ہیں اور ان کے ذمہ کوئی بچہ نہیں ہے جو under age ہے یا سوری جو غیر شادی شدہ ہے کوئی وہ نہیں ہے ذمہ تو وہ جو مرد یا خاتون جو widow ہیں یا بیوہ ہیں وہ آٹیمیٹیکلی انرولڈ ہیں ایز ہیڈ اف فیملی یا انہیں کوئی کوئی سٹیپس لینے انرولمنٹ کے کسی پاکستانی شہری کو کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیسے تصدیق کرنا چاہیں کہ میرا یا میرے خاندان کے تمام افراد کا نادرہ کے ریکارڈ میں اندراج ہے کے نہیں تو آپ ایٹ فائیو ڈبل زیرو پہ اپنا کومیشناختی کارڈ نمبر ایٹ فائیو ڈبل زیرو پہ آپ بھیجوا سکتے ہیں اور آپ کو دس سیکنڈ میں جواب آ جائے گا کہ کہ آپ جو ہے اس کے لئے الیجبل ہیں اور کتنے افراد اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ ہمارے ہاں خاندان کی جو تعریف ہے پروگرام میں ہو یہ کہ میاں بیوی اور غیر شادی شدہ بچے بلا تعداد کے لیکن اگر اور عمر کے جی نہیں تعداد اور عمر کے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے یعنی اگر کوئی گھر میں پچیس سال کا غیر شادی شدہ لڑکہ پچیس سال کا ہویا تیس سال کا وہ اس کے شرط نہیں ہے اگر غیر شاد شدہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے نیچے کور ہوگا جو ہی ان میں سے کوئی بچہ شادی کر لے گا ایک نئی فیملی وجود میں آ جائے گی اس سے علیدہ قویج مل جائے گی نیا کارڈ مل جائے گا دوسری گزارش میں کروں کہ جو لوگ ویڈو ہو جاتی ہیں کوئی مرد ہوں یا خاتون ہوں یا کسی وجہ سے ڈیوورس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے سنگل فیملی کریئٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک شخص چاہے وہ مرد ہوں یا خاتون ہوں وہ اپنی ذات میں ایک خاندان ہوگا اور وہ شخص یا خاتون جو ہوں گے وہ فیملی شامل ہیں پھر اس میں شامل ہیں اور وہ دس لاکھ کے اس میں آتے ہیں یہ تو ایک بہت کی پوائنٹ ہے سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے جیسے آپ نے بھی خود اشارتاں بتایا کہ پندرہ روپے بھی آپ نے تو ریفنڈ کروائیں اور آپ تو اس کی ایفٹر سروس بھی ایک میکنزم آپ نے رکھ دیا ہے کہ یہ چیک ہو رہا ہے ویریفائی ہو رہا ہے لیکن اس طرح کے واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں اگر فرض کریں اور وہ کیسے اگر فرض کریں ایک شخص جو اس کو معلوم ہے کہ وہ انرولڈ ہے ہیڈ آف فیملی ہے یا اس میں کورڈ ہے ایز آف فیملی ممبر اور وہ جا کے کرتے ہیں تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اگر مجھ سے ریکویسٹ سامنے کی جاری ہے پیمنٹ کی تو یہ پیمنٹ واقع شامل نہیں ہے اس کوریج کے اندر لیکن ایک تو ہم بڑے پیمانے پر ویرنیس کمپینڈ چلا رہے ہیں کہ جی یہ اس پر بلکل کیس لیس ٹریٹمنٹ ہوگا بینیفیشری کو تو وہ جو اوپی ڈی انٹری فیز جیسے ہوتی ہیں یہ بھی کوریج بشامل نہیں ہے نہیں ہسپتال میں داخلے کے بعد جو ہی اٹیننگ فیزشن یہ فیصلہ کر لے گا کہ ارشد صاحب کو یا کوریچی صاحب کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے اس کے بعد سے لے کے ڈشچارج تک تمام پیمنٹ اس کارڈ میں کور ہے پہلی بات سچی بات انٹری فیز کے علاوہ جی جی انٹری فیز بھی کوئی نہیں وہ اوپی ڈی کا دس بیس روپے لیتے ہیں وہ بھی اس میں ایبزارب کر لیتے ہیں آمدھور پہ وہ بھی اشیو نہیں ہوتا لیکن لے بھی سکتے ہیں لیکن لے بھی سکتے ہیں اوپی ڈی کا ان کا حق ہے ہسپتال کا دوسرے گزارش میں کروں کہ دنیا بھر میں سچی بات یہ کہ جو ہیلتھ انشورنس کا نظام ہے اس میں کہیں نہ کہیں انیس بیس لیکیج کی یا پرابلمز کی یا فراڈ کی یا بیوز کی گنجائش رہتی ہے یہ کسی بھی سسٹم کے لیے جتنا مرضی یا پرفیکٹ بنا لیجی آسان نہیں ہیں اور ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں ہم خود لاننگ کرب سے گزر رہے ہیں اتنے بڑے پروگرام کو اتنے بڑے پیمانے پر رول ڈاؤن کرنا کوئی آسان کام نہیں اس میں میری گزارش ہوگی اپنے پاکستانی شہریوں سے بہن بھائیوں سے کہ جہاں کسی ہسپتال سے چاہے وہ سرکاری ہو یا نیجی ہو کوئی شکایت ہو ہسپتال کی رویے کی شکایت ہو کوئی اگر دوا دارو یا کوئی کیش ڈیمانڈ کی کوئی فرمائش ہو جو داخلے کے اندر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو فور ہی طور پر ہماری جو ہیلپ لائن ہے 8009009 پر رابطہ کیا جائے 24x7 وہیں ان کے مسئلے کو حل کیا جائے گا ہسپتال کے اندر ایک کاؤنٹر موجود ہے موبائل اپلیکیشن موجود ہے ویب سائٹ موجود ہے موبائل اپلیکیشن کا نام کیا ہے جی قومی صحت کارڈ یہ موبائل اپلیکیشن موبائل اپ ہے دونوں انڈروائیڈ آئی او ایس دونوں اس فارمیٹ میں ہے اور آپ نے بھی ہلپ لائن بتائی تھی وہ 800 ہے 8009009 9009 بلکل صحیح ہے ٹول فری نمبر ہے عوام کے سپورٹ کے بغیر عوام کے مدد کے بغیر ہم ان شکایت کو درست نہیں کسا اور بیسے لئے یہ چیزیں آئیں گی چھوٹی موٹی تو آپ یہ بہت اہم بات کی ہے قائم خانی صاحب نے کہ آپ بھی اپنے دل بڑا رکھیں اور ذہن جو ہے وہ اوپن رکھیں تو چھوٹی موٹی ایسی کوئی چیزیں آئیں آپ کنوے کریں یہ ہلپ لائن بھی ہے ایپ بھی ہے کنوے کریں تو اس میں جو ہے یہ کہیں اگر ایسی کوئی چیز آتی بھی ہے تو وہ ریپورٹ بھی ہوگی اور اگر کوئی پیمنٹس بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ریفنڈ کا سسٹم بھی ہے وہ ریفنڈ بھی ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وہ چیز ہے اور آپ نے اسے پہلے بتایا تھا کہ 8500 جو SMS ہے اس پہ آپ اپنا CNIC نمبر CNIC نمبر without dashes بھیجیں تو آپ کو خاندان کے اندراج کا اور خاندان کے افراد کی confirmation آ جائے گی آ جائے گی وہ اچھا آخر میں جو ہے میں آپ صرف پوچھنے چاہوں گا کہ اس میں ایک اور جو چیز ہاں اس میں medications last میرے جو آخری question اس پہ وہ یہ ہے کہ medications جو ہیں عدویات جو ہیں عدویات کا بڑا complicated نظام ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے تو عدویات کیسے اس health insurance میں شامل ہیں لیکن جو ہسپتال میں داخلے کے علاج کے دوران چاہے وہ عدویات کی ضرورت ہو چاہے وہ consultation کی ضرورت ہو ہر قسم کی diagnostic test کی وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اس میں مریض نے کہیں ایک روپیا خرچ نہیں تو عدویات جو استعمال ہو رہی ہیں during hospital premises during hospital premises سو فیسر cover ہیں بلکہ discharge کے وقت اگر ضرورت ہے تو پانچ دن کی ہوم ٹیک ہوم میڈیسن بھی دی جاتی ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں لیکن اس کے بعد آپ prescription پہ عدویات لینے pharmacy جاتے ہیں وہ شامل نہیں وہ شامل نہیں OPD جو ہیں وہ پھر آپ نے خود عدویات لینے یہ چیز ہے یہ بڑا اہم پوئنٹ ہے میرے خیال میں اس میں ساری چیزیں کلیر ہیں اور یہ بڑا لوگوں نے شروع میں تو بڑا confusion ہوا لیکن لوگ اقدم سے وہ نہیں تھے لیکن آپ نے آکے اور آپ کی فیڈرل صحت سہولت پروگرام اور آپ کی ٹیم آپ سب نے اس کو explain کرنے میں بڑا اچھا کام کیا ہے تو اس لیے کافی لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ یہ کیسے اس کو چل رہا ہے ابھی تقریباً میں نے بھی جو دیکھا کہ آج جو وزیراعظم صاحب نے آپ کا جو function تھا تو اس کے بعد بھی بیش زادہ تر اگر کوئی شکایات تھی تو وہ صرف اسی حد تک تھی کہ وہ ہم message کر رہے ہیں تو ہمیں وہ آ رہا ہے کہ آپ ابھی اس میں وہ نہیں ہیں enrolled یا آپ کے اس میں نہیں آیا لیکن آپ کا اس نے بتا دیا یہ بہت کی بات آج قائم خانین صاحب نے بتائی ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ آپ ابھی اس area میں ہیں registered آپ کا registration آپ کے cnr نادرہ کے data کے مطابق ان areas میں جہاں پہ ابھی تک roll out نہیں ہوا لیکن ایک بات ہے کہ اگر میں اس district کا ہوں جہاں پہ ابھی یہ roll out نہیں ہوا کہیں بھی پنجاب میں جہاں پہ بھی اور جو ہے لیکن میں رہ رہا ہوں رہائشی ہوں temporary in اسلام آباد جو کہ roll out ہو چکے ہیں یہاں پہ تو میں کدھر آتا ہوں criteria جو ہمارا وہ permanent address کا ہے اگر آپ permanent address کے حامل ہیں اسلام آباد کے چاہے آپ کراچی میں رہتے ہوں جہاں پروگرام ابھی نہیں چل رہا لیکن آپ علاج آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کے permanent district جو ہے آپ کا وہاں اگر service شروع ہو گئی ہے تو آپ پاکستان کے کسی کونے میں ہوں نہیں تو اگر میں اس district سے ہوں جہاں پہ یہ service شروع ہو گئی ہے اور میں اسلام آباد میں جہاں پہ already service ہے تو مجھے تو already ملے گا لیکن اگر میں اسلام آباد میں جہاں پہ service ہے یہ roll out لیکن میری registration نادرہ کے حساب سے اس district کی ہے جہاں پہ بھی roll out نہیں ہوا تو میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی صحت صورت کا exactly ہم نے criteria یہی بنایا اکتیس مارچ تک انشاءاللہ سارے پنجاب اس میں cover ہو جائے گا ایک اور میں گزارش کروں کہ ایک تو میں آپ کو بتایا کہ جونکہ مختلف division میں مرحلہ وار شامل کیا جا رہا ہے ایک اور بعض اوقات شہریوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو problem آ سکتی ہے کہ کچھ لوگوں نے پہ نادرہ میں ریکارڈ update نہیں کروایا ہوتا کسی کے اگر بچے کوئی نئے پیدا ہو گئے ہیں جب تک ہمارے اکراواج اکم آخری حد تک چیزوں کو delay کرتے ہیں جب تک بچے اسکول میں داخلے کا محلہ نہ آئے بے فارم نہ بنوانا پڑے ایک میری گزارشی کے علاج کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کسی وقت بھی آپ کو یا آپ کے بچے کوئی علاج کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو بچے کی پیدائش کے فوراں بعد نادرہ میں اس کا اندراج کروائیں دوسرا جو ہمارے نئے شاری شورج جوڑے ہیں وہ میہ اور بیوی کا جا کے نادرہ میں نادرار ہی ہوتی ہیں تو انہیں میٹنیٹی کی سرویس نہیں مل سکتی میری گزارش یہ ہے کہ شادی کے بعد ہر پاکستانی جوڑے کو یہ چاہیے کہ وہ نادرہ کے قریبی سینٹر جائے اپنا اور اپنے شریکہ حیات کا اندراج فوری طور پر نادرہ کے ریکارڈ میں کروائے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے بیماری جو ہے کسی اخد بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تاکہ انہیں یہ علاج کی سہولیات کے حصول میں کوئی دکت کا سامنہ نہ کرنا پڑے بہت اہم بات ہے بیسیکلی قائم خانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شادی شدہ جو نہیں شادی شدہ جوڑے ہیں کہ ہنی مون سے پہلے آپ نے نادرہ ریجسٹریشن زیادہ ہے میں تو ہنی مون بعد میں پہلے نادرہ ریجسٹریشن تاکہ آپ شامل ہو جائیں انرول ہو جائیں یہ قومی جو صحت پروگرام ہے اور صحت سہولت پروگرام جو ہے جہاں ہنی مون پہ بھی جائیں کہ وہاں بھی نادرہ کے سینٹر موجود ہیں ہاں یہ بھی گوڈ پوائنٹ ہے پاکستان میں اگر آپ پاکستان میں یہ کر رہے ہیں تو بلکہ یہ بھی اچھی پوائنٹ ہے کہ آپ کا ہنی مون ڈسٹرمی ہوگا آپ اگر جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی نادرہ سینٹرز ہیں کہ آج آپ کا بڑا ہیوی اور ٹف دن دن تھا اور بہت ارلی سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آج ٹینشن کے ساتھ سٹارٹ ہوا اور کل رات لیٹ چلا ہوگا کیونکہ تیاری تھی اور ظاہر ہے پرائنٹسٹر ہاؤس میں یہ آج فنکشن تھا تو یہ میں آپ کا پھر شکر گزاروں اور امید ہے کہ آپ سے اکتیس مارچ قریب ہے دور نہیں ہے تو وہ گوزر جائے اس کے بعد ہم آپ سے ایک اپ ڈیٹ اور لیں گے کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں اور ناظرین یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں کچھ بہت تفصیل میں مہنی گیا کیونکہ ہم نے ایک نشیس رکھی تھی قائم خانی صاحب کے ساتھ اس میں ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں کیسز کیسے کون کہاں کب سپیشل کیسز وہ سب کور کی ہیں ہم نے اور وہ لنک آج کے پروگرام کے ساتھ یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر جو پی ٹی وی نیوز کے ہینڈلز ہیں اور پیجز ہیں وہاں پہ یہ ہم پوسٹ کریں گے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں تو میں پھر سے بہت شکل گزاروں محمد ارشد قائم خانی صاحب کا جو کہ سی ای او ہیں فیڈرل صحت سہولت پروگرام کے تھانکی وری مچ قائم خانی صاحب اور جانے سے پہلے ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جو گاڑی میں کیمرہ رکھے روڈ پہ سرینگر شہر capital of انڈین occupied کشمیر یہ کلپ دیکھیں یہ یہاں پہ انڈین آرمی کی چیک پوائنٹ چلنے دیں اسے پروڈیو سر صاحب یہ بلکل آپ سے کوئی دس گھنٹے پہلے کی فوٹیج ہے سرینگر کی وہاں پہ بادل بھی چھائے میں ظاہر ہے موسم سردیوں کا ہے اور یہ خالی سڑکے آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ آج چھبیس جنوری ہے جو بھارت کا ریپبلک ڈے ہے جو کشمیر میں بلیک ڈے کے طور پہ کشمیر میں نے منائے ہیں اور اسی وجہ سے مجبور ہو کر بھارتی قابض انتظامیہ نے وہاں پہ ایک طرح سے کرفیو لگانا پڑا اچھا یہ اس لیے لگانا پڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اب ریزن یہ خالی سڑکے کیوں ہیں خالی سڑکے اس لیے ہیں کہ جو سینٹر ہے سری نگر کا وہاں پہ گھنٹا ایک ٹاور ہے وہ دکھائیں تصویر ریپیڈیوسی صاحب یہ بلکل سینٹر میں ہے سری نگر کے اور یہاں پہ اگر یہ کرفیو کی کیفیت نہ لگائی جاتی تو یہاں پہ آج ریپبلک ڈے جو انڈیا کا ہے جو بھارت کا فلیگ ہے وہ یہاں پہ لگ نہیں سکتا تھا اگر کشمیری یہاں پہ گھم پھر رہے ہوتے تو کشمیری کو گھر میں بند کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں کرین کے ذریعے جو انڈیا کا فلیگ ہے وہ اب لگایا جا رہا ہے یہ صبح کی بات آج صبح کی بات ظاہر ہے ان کا نو بجے شاید فلیگ سرمنی ہائسٹنگ ہونی تھی ریپبلک ڈے کے حوالے سے تو یہ اس سے پہلے پہلے صبح کو فلیگ لگایا جا رہا ہے لیکن فلیگ لگانے کے لیے سڑکیں خالی کرنا اور کرفیو لگانا شہر میں لازم ہوا یہ ظاہر ہے میں تو ہم پاکستان میں ہیں پاکستانی شہری یہاں پہ مبارک بات اپنے دوستوں کو دیتے ہیں انڈیا میں ان کا ریپبلک ڈے ہے ایس ڈیر نیشنل ڈے لیکن ایک لمحہ فکری ہے ہمارے بھارتی دوستوں کے لیے کہ ان کے ریپبلک ڈے کے اوپر اور ریپبلک ڈے فریڈم کے حوالے سے ہوتا ہے ایک ملک کا قومی دن جو ہے لیکن اور فریڈم جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے کانفلکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کرفیو لگ کے فلیگ ہوئسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ایک something to think about food for thought for our انڈین فرنڈز کہ وہ سوچیں کہ یہ غلط ہے اور اس حوالے سے ویسے ایک بڑے اچھی تھیم صاحباد میں ایک دو ہمارے فنکشن بھی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ پوسٹر دیکھائیں صرف پیڈیو سب کوککلی کہ یہاں پہ ایک دو پوسٹر یہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں آج صاحباد میں کہ کس طرح جو کشمیر کا اوکیپیشن ہے یہ جو کانفلکٹ ہے وہ انڈیا کے جو ریپبلک جمہوری تشخص ہے اسے تباہ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے دوستوں کو بھارت میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو تشخص ہے ایز ایرپبلک اس بینڈیمجڈ بائی دس کانفلکٹ ریزولویٹ لیٹس ریزولویٹ پیس فلی فور پیس فور انڈیا فور پاکستان فور کشمیریز اس خطے کے لیے اور دنیا کے لیے سو اسی کے ساتھ جو ہے بس میں نے آپ کو آج یہ دکھانا تھا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے کر آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ